ہلوو ویلکم ٹو ایو ون ایٹ روزان روڈین دو لائک شر اور سبسکرائب آج میں آپ کے لئے فرنٹس بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشس پرانٹہ ریسپی جو کی ہے گوبی کے پرانٹے وہ لے کر حاضر ہو گئی ہوں میرے سب ہی یوٹیوبرز کے لئے یہ پرانٹے بہت ہی مزیدار تیسٹی لگتے ہیں فرنٹس کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں تو پرانٹھوں کی بھرمار ہے فرنٹس تو میں آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار گوپی کے پرانٹھے دہیں کے ساتھ اور اچار کے ساتھ لے کر حاضر ہو گئی ہوں یہ پرانٹھے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں روزانہ روٹین سٹائل کے تھوڑی سی ریسپی الگ ہے تو کیسے بنانے ہیں یہ پرانٹھے یہ دیکھنے کے لئے روزانہ روٹین کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈ بیل آئیکن اور ویڈیو کو فل ووچ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نیئر اینڈیئر کے ساتھ شیئر بھی کر دیں یہ پرانٹھے بہت ہی مزیدار کرسپی اور کرکرے بنیں گے اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ مزیدار لگیں گے آپ ان پرانٹھوں کو کبھی بھی کھا سکتے ہیں ناشتے میں کھا سکتے ہیں دوپہر کے لنچ میں کھا سکتے ہیں اور کئی لوگ ڈینر میں بھی کھاتے ہیں تو چلیے بتاتے ہوں کیسے بنانے ہیں گوپی کے پرانٹھے تو انگریڈینٹ میں سب سے پہلے میں نے ایک گوپی کا فول لے لیا ہے اب تو گوپی کافی اچھی کوالٹی کیا گئی ہے اور ایک میں نے لے لیا ہے انین اور ساتھ میں میں نے ایک لیا ہے ادرک کا پیس یا ٹکڑا اور ساتھ میں ایک گرین چلی لی ہے ایک گوپی کے پرانٹھے اس کے لئے سب سے پہلے ہم جو ہماری گوپی ہے اس کو اچھی طرح سے چھیل لیتے ہیں اور اس کے پیسز کھول لیتے ہیں اسی لئے ہم اس کو گریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں گوپی کے پھول کو آپ گوپی کے پھول کو گریٹ کرنے سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر سکتے ہیں پھر اس کو اچھی طرح سے گریٹ کر لیجے گوپی کو مجھے تو گوپی کی پرانٹھے بہت اچھے لگتے ہیں اور دہیں کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے فرنڈز میرا تو ان گوپی کے پرانٹھوں کا نام لیتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے کس کس کا پرانٹھوں کا نام لیتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے میرے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں میرے دیئر فرنڈز اور میں آپ اچھی طرح سے اپنے گوپی کو گریٹ کر لیے ہوں کوئی اچھا گریٹر لے سکتے ہیں گوپی کو گریٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں بہت ہی مجھے دار فرنڈز اچھی طرح سے اسی طرح سے گوپی کو گریٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے گوپی گریٹ ہو چکی ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے گریٹ کرنے کے بعد میں کیا کروں گے اس گوپی کو اس میں سے پانی نکالنے کے لیے میں اس کو ایک کپڑے میں باندھ کر اس سے اچھی طرح سے پانی نکال لوں گی فرنڈز اس وجہ سے ہمارے پرانٹھے بہت ہی اچھے بنتے ہیں نہیں تو ہمارے پرانٹھے بیچ میں ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں اس وجہ سے میں اس کا پانی نکال لیتا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے گوپی میں سے پانی نچوڑ لیا ہے اب میں اس میں باقی اپنی ویڈز جو میں نے لیے ہیں وہ ایڈ کروں گی میں اب میں سب سے پہلے اس میں گرین چیلی ایڈ کروں گا گرین چیلی بھی آپ پراتھوں میں ضرور ڈالا کیجئے فرنٹ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی لگتے ہیں گرین چیلی کے ساتھ ہمارے پراتھے مجھے بہت اچھی لگتے ہیں فرنٹ گرین چیلی اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو وائٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے گرین چیلی کو کٹ کر دیا ہے بہت ہی بریق لی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے جنجر فرنٹ جنجر کو بھی اچھی طرح سے میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے تو فرنٹ ہم اس میں اچھی طرح سے اپنے جنجر بریق بریق کٹ کر رکھ لیں گے دیکھیں جنجر بھی ضرور ڈالا کریں کیونکہ فرنٹ سردیاں آ رہی ہیں اور جنجر کا جو ادرک کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی تیکھا تیکھا اور بہت ہی مزیدار ہمارے گلے کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے فرنٹ یہ ٹی پاپ ضرور نوٹ کیجئے روزانہ روٹین کا کی زردیوں میں جب بھی آپ کچھ بنائیں جیسے کی پرانٹھے بناتے ہیں تو اس میں ضرور ڈالیں جنجر اب ہم نے ایک انین لے لیا ہے اب ایک انین میں بریق بریق کٹ کر فرنٹ وہ انین ڈال دیتی ہوں یہ دیکھئے باریک باریک کٹا ہوا انین ڈال دیتی ہوں انین فرنٹ زیادہ در لوگ گوبی کے پرانٹھے صرف گوبی سے بناتے ہیں زیادہ روٹین میں گوبی کے پرانٹھے وید انین بنایا جاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار لگتے ہیں ایک بار آپ ضرور اس ریسپی کو آزمائیے اور بنائیے پرانٹھے اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے آپ کو کیسے لگے اس طرح سے پرانٹھے بنا کر کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی مزیدار اور گرکرے بنتے ہیں یہ پرانٹھے تو اب ہم نے انین بھی ڈال لیا ہے اپنے پرانٹھوں کی جو سٹفنگ بنا رہے ہیں یہاں گوبی کے پرانٹھوں کی تو ہم انین بھی ضرور یوز کرتے ہیں تو چلیے اب ہم اور مسالے جیسے کہ چلی فلیکس ڈالتے ہیں ایک سپون آپ اپنے مرضی کے انصار ڈال لیتی کیونکہ ہم نے اس میں گرین چلی پاورڈر بھی ڈالا ہے تو ہو سکے تو آپ آوائیڈ کیجئے تو اب میں نے ڈال دیا ہے اس میں جیرہ اور ساتھ بھی میں نے ڈال دیا ہے فلیکس کے بعد فرنڈز میں نے اس میں ڈال دیا ہے اجوائن تو آپ اجوائن بھی ضرور ڈالے زبی پرانٹھے بنائیں فرنڈز اس سے بہت مزیدار اب میں نے فرنڈز اس میں سواد انصار نمک ڈال دیا ہے اب میں سٹفنگ کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی چمچ کے ساتھ آپ بھی بتائیے آپ گوبی کے پرانٹھے بینہ انین کے بناتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے جاتا سے زیادہ اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس مزیدہ ریسپی کو بنا لیں فرنڈز کس نے گوبی کے پرانٹھے بنایا ہے وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آٹا ہم نے پہلے ہی گوندا ہوا تھا فرنڈز ہم نے لے لیا ایک پیڑا تو دیکھیں گوبی کے پرانٹھے پانیر کے پرانٹھے پیاس کے پرانٹھے بہت زیادہ ورائٹی ہے پرانٹھوں کی آپ کو کون کون سے پرانٹھے پسند ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں تو فرنڈز یہ دیکھیں میں نے اپنا پرانٹھا چھوٹا سا پھلے بیل کر اس میں لگاؤں گی آئل اور پھر اس میں بھر دوں گی اپنی سٹفنگ جو میں نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے گوبی پیاز اور باقی مسالے کی اب میں نے اس پر تھوڑا سا آئل لگا دیا آپ فرنڈز گھی بھی لگا سکتے ہیں ریفائنڈ آئل بھی لگا سکتے ہیں لیکن مسٹرڈ آئل نہیں اپنی مرجی کا کوئی بھی جو ونسپتی ہے وہ بھی اپنی سٹفنگ سٹفنگ کو کچھ اس طرح سے فیلا کر ڈالیں تو فرنڈز زیادہ اچھا ہوگا تو آپ ہو سکتے تو جو آٹا پرانٹھے بنانے میں وہ بھی فریش آٹا گوندہ ہوا اس کو کچھ اور کی شیپ کا بنا دینا ہے تو دیکھئے اب اس کو اچھی طرح سے موہ کو بند کر دینا ہے اور اس کو بیلنا سٹارٹ کر دینا ہے اب اچھے سے میں بیلوں گے اپنے پرانٹھے کو یہ دیکھئے میں نے بیلنا سٹارٹ کر دیا ہے کس کس کو گوبی کے پرانٹھے پسند ہے اگر آپ کو پسند ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اگر آپ کے بچوں کو بہت پسند ہے تو اس زردیوں میں آپ یہ والے گوبی کے پرانٹھے ان کو بنا کے کھلائیں تو ان کے موں میں بہت پانی آ جائے گا اور وہ ضرور ناشتہ کریں گے ہمیں ناشتہ ضرور کرنا چاہئے یہ گوبی کے پرانٹھے تو ناشتے کے لئے بہت ہی مزیدار مانے گئے ہیں تو اب میں نے توے پہ تھوڑا سو آئل ڈال لیا ہے توا میرا گرم ہو گیا تھا اس میں آئل ڈال دیا ہے اپنا گوبی کا جو پہلا پرانٹھا وہ بھی ڈال دیا ہے میں اپنا دوسرا پرانٹھا تیار کریں ہمارا تو ایسے ایک پرانٹھا اپنے اوپر ڈال دیا ہے دوسرا پرانٹھا ہمارا ریڈی ہو رہا ہے ان پرانٹھوں کو بنانا تو ویسے بہت ہی آسان ہے پر ہر ایک کچھ نہ کچھ بنانے کا طریقہ تھوڑا سا لگ ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے اپنا پرانٹھا بنا سکتے ہیں تو دیکھیں فرینڈ میں نے دوسرا پرانٹھا بھی اپنا بنانا شروع کر دیا ہے اب اس میں بھی میں اپنا مسالہ جو میں نے سٹفنگ تیار کیا اس کو بھر لوں گی فرینڈس آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر پر کون کور ہماری بتائی ہوئی ریسپی اپنے گھر پر ٹرائی کرتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب یہ دیکھیں میں نے پرانٹھے کی سائٹ چینج کر دیا اس پر میں اپنا آئل لگاؤں گی ریفائنڈ آئل یا گھی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائٹ اچھی سے گھی لگانا ہے پرانٹھوں کا تو یہ ہی ہے تھوڑا سگھی تو ہمیں لگانا ہی پڑتا ہے تھوڑا سگھی ہمارے لئے بہت اچھا بھی ہوتا ہے صحت کے لئے آپ ضرور کھایا کریں سردیوں میں تو ضرور ہی کھایا کریں ہم پرانٹھوں کے روپ میں بھی کھا سکتے ہیں مجھے تو پرانٹھے گوبی کے بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کرارا سا ہمارا پرانٹھا تیار ہو گیا ہے فرنڈز آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے روزانو روٹین کو ویڈ بیل آئیکن اب میرا دوسرا پرانٹھا بھی آل موسٹ ریڈی ہے اب میں اس کو سے بناوں گی فرنڈز تبے پر ڈال کر اور میں دو منٹ میں اپنے پرانٹھے سرف کرتی ہوں فرنڈز دہن کے ساتھ ساتھ میں اچار کے ساتھ پرانٹھا بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے فرنڈز یہ پرانٹھا ساتھ میں لے لیا ہے اچار عام کا اچار یہ میں نے گھر پر ہی بنایا ہے فرنڈز اگر آپ اس کی ریسپی دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمارے پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں یہ دہیں جو ہیں یہ بھی ہم نے گھر پر ہی بنایا ہے اگر آپ اس کی ریسپی جانا چاہتی تو کمنٹ میں بتائیں بہت ہی مزیدار دہیں بنتا ہے گرین چلی نظر آرہی ہے انین نظر آرہا ہے میرے پرانٹھوں میں اور یہ پرانٹھے بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں میرے موہ میں تو پانی آرہا ہے میں چلی ہوں ان پرانٹھوں کو کھانے آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی میں کمنٹ میں ساتھ ضرور شیئر کیجئے بہ بائی have a nice day